اس لئے ان کے پری ایجن ان کو کرشن کہہ کے بولتے ہیں ہا کرشن ہا کرشن پاگل ہوتے ہیں ایک ایک بار جبان پر نام لیتے ہیں تو ان کو بڑا رس ملتا ہے جب تو نہیں مل پاتے ہیں کرشن سے کچھ پاگل جیسے ہی سنسار کی درشتی میں ایسے تو سماج کے بیچ میں سمرات وط ہیں لہن سنسار کی آنکھوں سے جب دیکھا جائے تو پاگل جیسے نظر آتے ہیں سنسارک لوگوں کو وہ بھوان کی شد بھکت ہوتے ہیں ان کے پریمی ہوتے ہیں ان کے برہ میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں تو یہ چویش تتوں سے یہ سنسار پرکٹ ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے ان میں ہی اہنکار کے تین برانچ نکلتے ہیں تو تموگونی رجوگونی ستوگونی اہنکار پرکٹ ہوتے ہیں ان تین اگنوں میں سے یہ سنسار جو ہے بیباجیت ہوتا ہے پھر دوبارہ تموگونی بیقتی تموگون میں رہتا ہے اس کو شاستر میں جو ہے شدر کہہ کے بولا رجوگون میں رہتا ہے اس کو کشتری کہہ کے بولا تموگون رجوگون دونوں ملاوٹ میں ہوتے ہیں ملے ہوئے تو اس کو بہش کہہ کے بولا اور ستوگون میں رہنے والے کو برہمن کہہ کے بولا ستوگون میں آدمی دان پرن کرتا ہے ایماندارشتے رہتا ہے شدتہ سے رہتا ہے اس کا آسن اوپر ہے تو یہ پھرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ ڈگری ہے تو تھرڈ اور فورت تو یہ فورت یہ سمجھے گی جیسے پھرسٹ کلاس آفیسر ہوتے ہیں سارے سنسار میں سیکنڈ کلاس بھی ہوتے ہیں تھرڈ کلاس بھی ہوتے ہیں فورت گریڈ بھی ہوتے ہیں یہ سماج کو فورڈ ایوزنوں میں باٹا ہے سماج کی سدر رچنا کرنے کے لیے سدر رچنا کرنے کے لیے جو اسکولرز ہوتے ہیں جن کو وشیس گیان ہے دیہ حردے میں ہے ساتوک سوروپ ہے ان کا پورڈ دان دھرم کرتے ہیں کسی کو ستاتے نہیں سماج میں کسی کو تکلیب نہیں دیتے چوری نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے مکاری بے ایمانی نہیں کرتے ریسوت نہیں لیتے شدد اس طرح پر ہیں ان کو برامن کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے جو شددہ پر نہیں ہے وہ برامن کے نام پر کلنک ہیں سو کالڈ برامن تتہ کتد برامن تھگ ہیں برامن کا ویش تو بنا لیا ہے دھاگے جنیوں بھی ڈال لیا ہے لیکن ان کے اندر سارے اوگن بید مان ہیں شراب پی رہے ہیں مانس کھا رہے ہیں جوہ کھیل رہے ہیں چوری کر رہے ہیں بیو مانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لبارے باج ہیں دھوکے باج ہیں پوچھو جی آپ کو انہوں نے بولا ہم برامن ہیں ہم پارا سرگوتر کے برامن ہیں ہم سو اینڈ سو گوتر ہیں نہیں برامن تو ان کو نہیں کہا گیا برامن کا درجہ اونچہ ہوتا ہے شد دردہ کا آدمی برامن ہوتا ہے جو دان لیتا بھی ہے تو دیتا بھی ہے یہ نہیں لیتے لیتے جاؤ سنتوسی برامن ہوتا ہے برامن سنتوسی نہیں تو نشٹ ہو جاتا ہے سنتوسی اے سنتوسی دویا نشٹا اگر برامن کے اندر سنتوس نہیں ہے شیل نہیں ہے دان نہیں ہے دھرم نہیں ہے ودیہ نہیں ہے ودیہ دیتا نہیں ہے دوسروں کو تو برامن کے لانے کا اگدار نہیں ہے سچائی نہیں ہے ایمانداری نہیں ہے ہردہ کی سرلتا نہیں ہے بڑا ٹیڑا میڑا سا ہے وہ برامن نہیں ہے اس سے تو اچھے شاہد پسو پکشی جادہ ٹھیک ہوتے ہیں سادارن ہوتے ہیں شد ہوتے ہیں برامن ستوگن میں پرگٹ ہوتا ہے کشتری ہے رجوگن میں پرگٹ ہوتا ہے کیونکہ واریئر ہے وہ ملیٹری ہے پولیس ہے دیش کی سرکشہ کے لیے دھرم کی سرکشہ کے لیے واریئر ہونا جرور ہی ہے سماس کو سدرڑ کرنے کے لیے کوئی خوکار چیت باغ کو مارنے کے لیے ٹائگر کو مارنے کے لیے جو گاؤں ماں کے لوگوں کو مارتا ہے نرمانس بھوجی بن گیا ہے ایسے کوکار جانوروں کو مارنے کے لیے کشتری جروری ہے ڈاکوں کو مارنے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے کشتری جروری ہے چوروں کو پکڑنے کے لیے کشتری جروری ہے کشتری جو برامن سے سماس کو گیان اور کچھ گن پرابت ہوتے ہیں لابانویت ہوتا ہے سماس ایسے کشتری ایسے سرکشت ہوتا ہے بیجنسمن سے سب ہی کو لاب ملتا ہے بیوین پرکار کی وستوں کو اپلبد کراتا ہے اٹھ کے آدمی کو پیسے بھی دیتا ہے بیاج کے اوپر سوہ مرکنٹائل بینکس یہ سب ہی بیجنس کلاس ہیں ان کا بھی ہونا بہت جروری ہے سماس کے اندر کرے بکرے کا ہونا جروری ہے پھر کچھ ایسی بھی کٹیگری سماس کے اندر سوہتہ ہی ہو جاتی ہے جو سماس کو بل دیتی ہے کرم کر کے کام کر کے ہارڈ ورک کر کے لیبر شپ کر کے مزدوری کر کے تو کسی کو چاہیے کہ ہم دس مزدور چاہیے ہم کوئی بیلڈنگ کھڑی کرنے تو پھر وہ ورکرز کو بلاتا ہے یا ٹرین کی لائن ڈالنی ہے تو ورکرز لگانے پڑتے ہیں دو سو پانسو اس کے بینا کام نہیں ہوتا یہ چاروں سنسطہ یہ ہے سماس کے اندر سماس کو سدھڑ بنا کے رکھتی ہیں جس سے آدمی اپنی آگے کے گنتہ بستان کو نہ بولاتے ہوئے اپنا پریوار کو پالتا ہے سکی رہتا ہے جب اس کو تیل میرچی جرد پڑتی ہے بڑیئے کے پاس جاتا ہے جب اس کو کوئی رکشہ کی جرد پڑتی ہے پولیس کے پاس جاتا ہے ہمیلٹی کی سہارا لیتا ہے جب اس کو کچھ گیان کی آفشکتہ پڑتی ہے تو بھرہمن کے پاس جاتا ہے یا دان پھرن کرنا ہو تو بھرہمن کے پاس جاتا ہے جب اس کو کوئی کھیتی فصل کٹانے ہو تو شیدر کے پاس جاتا ہے ورکر کے پاس جاتا ہے تو یہ سماس کو دڑ کرنے کے لیے چاروں کے اوستائے تینوں گونوں میں سے پرگٹ ہوتی ہے تمہ گونہ رجو گونہ ستہ گونہ سے تمہ گونہ تھوڑا جیانی ہوتا ہے آلسی ہوتا ہے آدمی بھومی راپو انلوائیو کھم منو بدھیر ایوچو اہنکارم اتیم می بھننا رکرتی راشت دھا بھگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ اند برہمان جو ہے بھوتک یہ میری بھن پرکرتی ہے مجھ سے پرتک ہے لہی میری پرکرتی ہے بھن ہے جو سے آپ سے پرتک آپ کا شریر ہے آپ کا شریر تو بھونتک ہے آپ تو بھونتک نہیں ایسی بھگوان کہتے ہیں کہ یہ اند برہمان یہ بھونتک برہمان یہ میری ایک بھن پرکرتی ہے ایک دوسری پرکرتی ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ ایتتیو نینی بھوتانی سروانی ایتتیو نینی بھوتانی سروانی کیوں پہ دھا رہا اہم کرتنش جگتہ پرباہ پرلہیست تھا ایتتیو نینی بھوتانی سروانی کیوں پہ دھا رہا اہم کرتنش جگتہ پرباہ پرلہیست تھا اس سے پہلے ایک سلوک رہ گیا گلتی سے پرنا پلٹنی میں گلتی ہوئی بھگوان نے پانچویں سلوک میں کہا ہے اب تک یوں بات ہے گری چوتھے سلوک کی کریں پہنچ میں بھگوان کہہ رہے گی اے پارے ام اتستو نیام پرکرتیم بدھی می پرام جیو بھوتا مہا بھائو یہ ایدم دھاریتی جگت اے پارے ام اتستو نیام پرکرتیم بدھی می پرام لیکن ہے ارجن یہ بہت ایک پرکرتی سے پرے ایک میری اور بھی پرکرتی ہے جسے جیو بھوت نام سے جانا جاتا ہے جیو بھوتا مہا بھائو یہ ایدم دھاریتی جگت جسے جیو آتما نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی بھگوان کی پرکرتی ہے ڈھیان دیں گے تو آپ کو سب اسپسٹ ہو جائے گا ڈھیان دیں گے تو آپ کو سب اسپسٹ ہو جیو بھوتا مہا بھائو یہ ایدم دھاریتی جو ہے یہ سارا جگت جو ہے اپنی شریل کو لے لیجی پہلے یہ سارا جگت ہی ہے یہ تھا پندے تتھا برمانڈے جو یہ پورے برمانڈ کا ہے اس میں انت جو بھی جتنے بھی ڈھیان دیں گے